ہیلو پیارے بچوں آج ہم سائنس کی واشیٹ نمبر 66 کرتے ہیں جیو جنن کیسے کرتے ہیں پنند بھون یہ ہے بہو کوشت کے جیو دارہ دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی کوشکاؤں میں سرم بھی بازن دکھاتے ہیں اس پرکرہ میں کچھ ویسے اس کوشکاؤں میں پنند بھون کی سمتہ ہوتی ہے کوشکاؤں یا اتفاد اس پرکاریہ پرکریاہ وکنڈن سے ہائیڈ اپ لینے لیا یعنی کچھ اس میں بیچ میں کٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں میں بتا جاتا ہوں یعنی کچھ بہو کوشتی عجیو جو ہوتے ہیں وہ اگر ان کا کوئی پارٹ کٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ دوبارہ سے اگاتا ہے اس کو ہی پنند بھون کہتے ہیں آپ نے چپکلے کی پوچھ کو دوبارہ سے گروہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا بیجانو سماسنگ کبک ویسے اس پرکار کے بہو کوشت کے جیو ہے جو تھیلس نامک دھاگے جیسی سرچناوک کے ایک نیٹورک کے روپے موجود ہوتے ہیں پڑھتے ایک تھیلس میں تین پرکار کی تھاگے جیسی سرچنا ہوتی ہیں سیہتیز اسٹیلو فرینریس ہائی فی جڑ جیسے رائی جوڈل ہائی فی اور لمبت کبک تنتو جس کے سر پر ایک بلب جیسی بیجانو دھانی ہوتی ہے جو پرپک ہونے پر آس پاس کے بات آپ نے ہجاروں سو سب بیجانو کو چھوڑنے کے لئے فود جاتے ہیں یہ بیجانو فبون فیلانے کے لئے نم بھوجن پر بچ جاتے ہیں دھان کے لئے بیڈ ملڈ رائی جو پس یعنی کی اس میں کعوق میں جو ہے وہ بیجانو دھانی ہوتی ہیں کعوق تنتو ہوتے ہیں رائی جو ڈل ہائی فی ہوتے ہیں بیجانو دھانی میں بیجانو ہوتے ہیں reasons جب پڑ جاتے ہیں تو یہ بیجانوں پورے واتاون میں فیل جاتے ہیں اور جب ان کو انکول استیتیاں ملتی ہیں تو یہ کبک کا وکاس ہو جاتا ہے جیسے کی بریڈ مول ہے نا رائے جو پاسٹو کی بریڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں یا چار وغیرہ کے اوپر فخوندی ہو جاتی ہے کا ایک پرودن کسی پودے کے بھاگ جیسے جڑ تنہ پتیاں یا پتیوں کلیوں برائی فلم سے پورے پودے کا وکاس کرنا یعنی پودے کے کسی ایک بھاگ سے پورا پودے کا وکاس کر دینا کا ایک پرودن ہوتا ہے یہ بیدی ان پودے کے لئے اسی صورت سے فائدہ مند ہے جو بیٹ پیدا نہیں کر سکتے جیسے کیلے انگور آدھی ساتھی یدپی ایک تیر پرکریا ہے لیکن مول پودے کے روک سنتظی میں استعانانتریت ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی بنتائیں بھی نہیں ہوتی ہے پاتپر میں لنگی جنرلیس پرکر میں یکموک کے نرمان کیا ہوشکت ہوتی ہے جس میں کونسوت کی سنکیہ آدھی اگونت سنکیہ ہو جاتی ہے یعنی نر یکمک میں آدھے گونسوتر اور مادہ یکمک کے آدھے گونسوتر ہو جاتے ہیں اور جب وہ یکمک ایک ساتھ مل کر ایک یکمنج بناتے ہیں جو پورے جیو کرنے مان کرتا ہے تو دوی گونت سنکیہ جوڑوں میں گونسوتر بحال ہو جاتی ہے یعنی آدھے سے پورے ہو جاتے ہیں وہ گونسوتر مہت ہو یعن پرجنن یکمکوں کے مہدیم سے ہوتا ہے جو آنوانسک سمگری کے آدھان بدان سے بنتے ہیں یہ بنتہ کا کارن بنتا ہے جو ایک پرجاتی کے لیے اپنے پریویز کے انکول ہونے کے لیے آوشک ہے اس کے علاوہ اس کا کارن ہے یہ ہمارے چار اور وسال جے ویبتہ اور وکاس کا آدھار ہے اس کا مہت بھی ہے کہ اس میں ویبنتہیں ہوتی ہیں کیونکہ نر اور مادہ یکمک الگ الگ ہوتے ہیں تو جب یہ ملتے ہیں تو نر کے بھی کنہ آزاتے ہیں مادہ کے بھی آزاتے ہیں تو اس میں نر کنہ کا ویقاس ہو سکتا ہے اور ویبنتہیں بھی ہو سکتی ہیں اوورت بیجی پودوں میں یون پرجنن یعنی لینگیک جنن انجسپام ایک پھول میں چار چکر ہوتے ہیں جیسے بھائی دل پنکڑیاں پونکے سر اسٹی کے ساتھ پھول ایک لنگی نر یا مادانگوں کے ساتھ پپیتہ تربولیاں اوہ لنگی یعنی کہ اس میں نر اور مادانگ دونوں ہوتے ہیں پونکے سر اور اسٹی کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہبیسکس اور سرسوں میں ہوتا ہے بھائی دل پھول کی کلی عوستہ میں رکشہ کرتے ہیں اور پنکڑیاں واحقوں کو اکرزت کرنے مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ پھولوں میں واحقوں کو اکرزت کرنے کے لیے سگند مکرند آدھی ہوتے ہیں یعنی پراغن ہو سکے اس لیے پھولوں میں سگند ہوتی ہے پونکے سر میں تنتو کے سیرز پر ایک پراغ کوس ہوتا ہے جو پری پک کو ہونے پر باتاون میں پیلے رنگ کے پراکڑوں جس میں نر یوگم ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں اور اسٹی کے سر کے ایک پھول کے کین میں موجود ہوتا ہے اور مادہ برجنن انگ ہوتا ہے اس کے تین بھاگ ہوتے ہیں نچلا بھاگ جس میں انڈا شے ہوتا ہے جس کے انڈانوں میں مادہ یوگم ہوتے ہیں دوسرا مدد بھاگ جس میں ورتکا اور سیز پر چپ چپا ورتکاگر پراکڑوں دارہ نرمیت نر بیچ کو سیکھائیں ڈپلوائیڈ یوگم نچ کا نرمان کرنے کے لیے بیجان میں موجود مادہ یوگمک کے ساتھ مل جاتا ہے جو بھون کے روپے وکسیت ہوگا نیا پدا بناتا ہے یعنی جو پراکڑوں گاتاون میں ہوتے ہیں یا پیٹوں کے پیروں میں چپک جاتے ہیں وہ جب اسٹی کے سر کے اوپر آتے ہیں تو اسٹی کے سر سے وہ پراکڑ پراگ نلی بناتے ہوئے ٹھیک ہے سیدھا انڈاشر میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں نیسیشن ہو جاتا ہے اور یوگمک بنتا ہے یہ یوگمک بھون کے روپے وکسیت ہوگا نیا پدا بنا دیتا ہے کچھ پودوں میں سگندر مکرند کیوں ہوتا ہے پھولوں میں وہاں کو آکرسیت کرنے کے لیے سگندر اور مکرند آدھی ہوتے ہیں کائک پر ودن کے دو علاوہ دو خانیاں گرائی ہیں تو کائک پر ودن یہ ویدی یہاں سے لکھ لیجئے یہ ویدی ان پودوں کے لیے ویسیش روپسل فائدہ مند ہے جو جیسے بیج پیدا نہیں کر سکتے جیسے کے لیے انگور آدھی ساتھی ید پی ایک تیر پر کریا ہے لیکن مول پودوں کے روک سنتیتی میں ستاننتیت ہو جاتے ہیں اور اس میں ویبینتائیں بھی نہیں ہوتی ہیں ویبینتائوں کے چانس بھی کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس پیشن ہے بند ڈبے میں فنگس کیسے بڑھتا ہے تو فنگس جو ہے وہ بیجانو باتابڑ میں بیجانو چھوڑ دیتا ہے دیکھیں یہاں سے آپ میں دیکھ بتا دیتا آپ کو کوک تنتو یہاں سے لکھ لیجئے کوک تنتو جس کے سر پر ایک بلب جیسی بیجانو دھانے ہوتی ہے جو پری پک ہونے پر آس پاس کے واتابڑ میں ہجاروں سوسم بیجانو کو چھوڑنے کے لیے فٹ جاتی ہے فوڈ جاتی ہے یہ بیجانو ففوند فیلانے کے لیے نم بوجن پر بج جاتے ہیں یہاں تک لکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ ایک لائن لکھ دی دیئے جب یہ باتابڑ میں چار تر بیجانو ہے تو یہ بند لبا ہو چاہے کہیں بھی ہو یہ وہاں پہنچ جاتے اور انکول پستیتیا ملنے پر بردی کرنے لگتے ہیں ٹھیک کیونکہ یہ سارے جگہی پہنچ رہتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھو کہ برچات میں کہیں بھی لکڑی ہو یا کہیں نم ہو تو اس پہ فنگس اتبن ہو جاتی ہے اتنا لکھنا بس آپ کو اور آپ کو کوئی پراؤلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کبن سیکشن میں